ہلو دوستو نمسکار سواگت ہے آپ کے اپنے چینل فوکر ایس ایسی ریلوے یوٹیوب چینل پر آج کے ہم اس ویڈیو میں آپ لوگ لیے ایڈوانس مایت کے ٹھیک ہیں ایسے پرشنوں کو حل کرائیں گے جو سارے سوال آپ کو یہی سے پوچھے بھی جاتے ہیں اور جن کو ہم سیکنڈو میٹرک کے ساتھ حل کرنا بتائیں گے آپ لوگوں کو بہت سارے ایڈوانس مایت میں ڈل لگتا ہے یہ جو پرشنیں اگر کر لیتے ہیں تو اس سے باہر آپ کو ایکجام میں نہیں پوچھا جائے گا اور جن کو ہم بہت ہی آسانی سے بتائیں گے کتنے بھی آپ میت میں کمجور ہیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں کوشن نمبر ہمارا فرسٹ ہے پہلے جو چیزیں میں بتاؤں گا وہ چیزیں آپ دھیان سے سمجھے گا اور نوٹ کریے گا کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ آپ کے سارے پرشن ایکجام میں بننے والے ہیں دیکھیں کوشن نمبر ہمارا ایک بیتیاکار پارک کی تریجہ 28 میٹر ہے اس کے اندر کی اور 7 میٹر چونڑا راستہ کا چھت رفال کیا ہوگا اس میں آپ کے دو ٹائب کے سوال بنتے ہیں دیکھیں یہ تو آپ کا بریتاکار بولا گیا ہے آپ کا آیتاکار پہ بھی سوال بنتا ہے لیکن آج ہم بریتاکار والے سوال کو حل کریں گے آپ کو دو چیزیں بولی جاتی ہیں دیکھیں آپ کا جو راستہ کا چھت رفال ایک اندر کی اور ہوتا ایک باہر کی اور اب دیکھیں کیسے یاد کریں گے آپ کا اگر راستے کا چھت رفال جو ہے راستے کا اگر چھت رفال آپ کا کیا دے دیا جائے باہر کی اور تو کون سا فارمولہ لگائیں گے دھیان سے نوٹ کریے گا پائی ایکس اس کے بعد کیا کریں گے ٹو آر پلس میں ایکس ابھی آپ کو یاد نہیں کرنا بتا رہا ہوں جو پہلے وہ سمجھئے اگر آپ کا دوسرا آپ کا چھت رفال کیا ہوتا ہے یہاں سے سمجھئے ایک آپ کا ہوتا ہے پائی ٹھیک ہے ایکس ٹو آر اس کے بعد مائنس میں ایکس اب کیسے یاد کریں گے کون اندر کی طرف ہوتا ہے کون باہر کی اور ہوتا ہے سمجھئے گا ہم اس کو کریں گے باہر کی اور جس میں پلس ہے اور اس کو ہمارا یہ کیا ہوتا ہے اندر کی اور والا فارمولہ ہوتا ہے اب دیکھیں یاد کیسے کریں گے سمجھنا ہے دیکھیں آپ کا ایک بریت ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو بریت کے اندر کوئی راستہ بنانے کیلئے بولا جائے تو ہمیشہ یہ جو بریت ہے اس کے اندر ہی بنے گا تو اس سے بڑا کبھی نہیں بن سکتا تو مطلب مائنس ہی بنے گا کم ہی بنے گا اگر آپ کو بریت کے باہر بول دیا جائے تو آپ اتنا بڑا بنا سکتے ہیں یا آپ اتنا بڑا بنا سکتے ہیں تو باہر کوئل کتنا بھی بڑا آپ لوگ بردر بنا سکتے ہیں سمجھ گئے نئی سمجھ میں آیا تو دیکھیں پھن سے سمجھئے گا آپ مان لیجئے گھر ہے ٹھیک ہے آپ کا یہاں پر گھر ہے یہاں پر تین گھر ہے ٹھیک ہے ایک دو اور آپ کا تین ٹھیک ہے اگر ان کو بیچ والا جو ہے اس میں ان کو کتنا بھی اگر آپ نے گھر کو بڑھائیں گے تو اس دونوں سے زیادہ نہیں بڑھا سکتا کیونکہ یہ بیچ میں ہے تو بیچ میں اندر کی اور جو رہے گا وہ ہمیشہ نقصان میں رہے گا مائنس کی اور اور جو باہر باہر کی اور رہیں گے وہ کتنا بھی بڑا اپنے گھر کو بڑھا سکتے ہیں تو مطلب باہر کی اور ہمیشہ پلس رہے گا سمجھ گئے آپ دیکھئے فارمولے کو رکھتے ہیں کیا بولا گیا راستے کا چھتبل کس کے اندر کی اور تو اندر کی اور کیا بتایا مائنس ہے سب سے پہلے کیا لکھیں گے پائی ٹھیک ہے پائی اس کے بعد ایکس ایکس کیا ہے آپ کا یہ چونڑا راستہ ٹھیک ہے ایکس آپ کا کیا ہے یہ چونڑا آپ کا راستہ ہے دھیان سے سمجھئے گا نہیں تو اگر آپ پرشنوں میں گلتی کر دیتے ہیں تو آپ نہیں ہل کر پائیں گے دیکھے پائی ایکس ٹھیک ہے ایکس لکھئے فارمولہ ڈارک لکھ دیتے ہیں ٹو آر ٹھیک ہے پلس میں ایکس کیا کریں گے دھیان سے نوٹ کریں گے کیونکہ اندر کی اور پہ لگا تو اندر میں ہمیشہ کمی ہی ہوگی پائی کمان رکھیں گے بائیس بیٹا سات گوڑے ایکس کمان کتنا ہے ایکس ہمارا کیا ہے چونڑائی ہے ٹھیک ہے ٹو آر کتنا ہے آپ کا اٹھائیس ہے ٹھیک ہے مائنس ایکس آپ کا کتنا ہے ساتھ ہے دیکھے ساتھ سے ساتھ کٹ گیا ٹھیک ہے ہمارا کتنا بچہ بائیس اندر میں گوڑا کریں گے دو اٹھے سولہ کے چھے ہاسن ایک دو دونی چار ایک پانچ چھے چھپن مائنس ساتھ ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے چھپن مائنس ساتھ ہو گیا ہمارا کتنا بچہ بائیس گوڑے آپ کا سولہ میں سے ساتھ جائے گا تو نو بچے گا یہاں پہ انچاس اب دیکھیں پورا گوڑا نہیں کرنا ایکزام کیا کرنا لاسٹ والے گوڑا کریے نو دونی اٹھارہ لاسٹ میں ہمارا اکائین انک آٹھ آئے گا اکائین کے آئے گا آٹھ آئے گا لاسٹ میں اکائین کھ ہمارا آٹھ آئے گا تو ہاتھ کوئی اپسن میں دیکھ رہا ہے سا آپ کا اپسن نمبر اے سہی ہو جائے گا جب گناہ کریں گے تو ایک ہجار اٹھتر آپ کا انسور آ جائے گا کتنا آ جائے گا آپ کا یہاں پر ایک ہزار اٹھتر دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو اگزام میں بہت ہی ہلف ملیں گی بس آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے اندر کی اور جو رہے گا ہمیشہ گھاٹے میں رہے گا اور باہر کی اور جس کا گھر رہے گا وہ ہمیشہ کیا رہے گا فائدے میں رہے گا مطلب پلس پلس میں رہے گا یہ ٹرک آپ لوگ یاد کر لیجئے آپ کا جب آیتہ کاروالا سوال آئے گا تو اس کے لیے میں دوسری ٹرک آپ کو بتا دوں گا اور یہ ساری چیزیں نوٹ کریے گا کیونکہ ایڈوانس میتھ میں یہی سارے پرشنوں کو اٹھا اٹھا کے ریپیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے انہی پر سنکھیاں کو بدل کر کے پوچھتا ہے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اس میں کنپیوزن میں رہتے ہیں بہت بڑے بڑے ٹرک سے لگاتے ہیں دیکھیں ایک بریت کی پرید اور تریجہ میں انتر 37 میٹر ہے بریت کی تریجہ ہے یہ آپ کا کوششن نوٹ سیکینڈ ہے بہت ہی امپورٹن پریشن ہے اب اس کو کیسے ہیل کریں گے دیکھیں اچھے سے سمجھنا ہے ٹھیک ہے ہمارا بریت کی پرید اور تریجہ تو دیکھیں بریت کی پرید اور تریجہ تریجہ تو آر لے لیں گے اور پرید کیا ہوتا یہ سمجھنا ہے تو دیکھیں بریت کی پرید تو پرید کتنا ہوتا آپ کا اور ٹو پائی آر اور تریجہ کا انتر کتنا ہے آر برابر میں کتنا دیا گیا 37 ساری چیزیں آپ کو دی گئی ہیں بس فارمولہ ہی تو آپ کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آر کو ہم کامن لے لیں گے تو کتنا جائے گا ٹو پائی مائنس ون برابر میں 37 آپ دیکھیں کتنا کریں گے آر کامن کتنا ہے آر کامن ہی تو ہمکو نکالنا ہے ٹھیک ہے آر کامن ہی تو ہمکو یہاں پھر کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا آر لکھ دیجئے ٹو لکھ دیجئے ٹھیک ہے یہ آپ کا کیا ہے ٹو ہے اور گھنڈے پائی کامن کتنا ہے 22 بیٹا 7 ہوتا ہے مائنس میں ون کریں گے برابر میں آپ کا کیا ہے 37 ہے ٹھیک ہے کتنا ہے 37 ہے اب دیکھیں یہاں سے حل کریں گے دیکھیں آر ٹھیک ہے اور اس کو گناہ کریں گے آپ کا کتنا ہو جائے گا چوالیس مائنس سات اکم سات پورا بیسک سے حل کر آ رہا ہوں آپ لوگ دھیان سے سمجھئے گا اور برابر میں سائیتیس ٹھیک ہے اب دیکھیں چوالیس میں سے سات جائے گا کتنا بچے گا سائیتیس بچے گا تو دیکھیں یہاں پر حل کر دے رہا ہوں یہاں پر آگے آپ کو حل کر کے دے رہا ہوں دیکھیں چوالیس میں سے سات جائے گا تو آر کمان کتنا آ جائے گا یہ گھنڈے میں آپ کا سائیتیس اور بیٹے میں سات تو برابر میں آپ کا کتنا آ جائے گا سائیتیس تو دیکھیں سائیتیس سائیتیس کٹی آئے گا تو آر کمان ہمارا کتنا آ جائے گا سات جو کہ آپ کا اپسن نمبر اے صحیح ہے کیا کیے تھے ہمارا جو پرید تھا ٹو پائی آر اور ٹھیک ہے ٹو پائی آر مائنس آر کو مائنس کیے تھے سائیتیس سے کیونکہ بولا گیا ہے اب یہاں پر مان رکھیں گے دو گھنے ٹھیک ہے آپ کا آپ کا یہاں پر آر نے بولا گیا تو آر کو کامل لیں گے بائیس بیٹا سات کریں گے مائنس میں ون کریں گے برابر میں سائیتیس کریں گے جب اس کو حل کریں گے تو آر انٹو یہ پورا آ جائے گا سائیتیس بیٹے سات برابر میں آپ کا سائیتیس ٹھیک ہے تو سائیتیس سے سائیتیس کٹی آئے گا تو آر برابر ہمارا سات آ جائے گا آپ کو سمجھنا کیا ہے کہ پرشن میں کیا کیا گیا اور ہم کو کرنا کیا تھا ٹھیک ہے یہ چیزیں اگر پتا ہو جائے دی مین آپ کا یہی ہے یہ آپ کا کیا ہے پرید ہے پرید کا فارمولا ٹو پائی آر اور یہ کیا وہ لگا ہے تریجہ آ رہے انہی کا انتر ہمیں دیا گیا بس اس کے بعد آپ لوگ مان رکھتے جائیے گا اور آپ کا انسر سیکنڈوں میں آتا رہے گا امید کرتا ہوں یہ سارے پریشن آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے بہت ہی اچھا کنٹنٹ ہے آپ لوگ لیے بس اس کو آپ لوگ سمجھئے گا جب سمجھ لیں گے اور آپ لوگ نوٹ کر لیں گے تو ایڈوانس میتھ میں کوئی بھی آگامی اگزام ہوگا اگزام کا جی ڈی کا ایسائی کا پیٹ کا ریلوے کا ایسسی کا کوئی بھی یوپی ایسی سے لے کے اگزام ہوگا تو اس سے باہر اس سے مہت پون آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا کیسے پرشنوں کو حل کرنا ہے بس آپ لوگ دھیان سے سمجھئے کسی اردھ بریت کا پریمار 36 سینٹی میٹر ہے اس کا بیاس کیا ہوگا دیکھیں بیاس کیا ہوتا ہے بیاس کب نکال سکتے ہیں پہلے یہ سمجھئے بیاس ہم کب نکال سکتے ہیں جب ہمیں کیا پتا ہو تریجہ کیونکہ جو تریجہ ہوتی ہے وہ اس کو دو گناہ کرتے ہیں تو ہمارا بیاس پرابت ہوتا ہے ٹھیک ہے تریجہ کو جب ہم دو گناہ کرتے ہیں تو ہمارا جو بیاس ہوتا ہے ڈی وہ ہمارا پرابت ہوتا ہے تو یہاں کا مطلب کیا پہلے ہمیں تریجہ پتا ہونی چاہے تب ہی بیاس پتا چلے گا کیونکہ انہی دونوں کے بیچ سمبند ہوتا ہے اب دیکھیں کسی بریت کا اردھ پریمار اب بریت کا آپ کو اردھ پریمار تو پتا ہونا چاہیے کیونکہ جب تک یہ نہیں پتا رہے گا آپ لوگ نہیں حل کر سکتے تو اس کا اردھ پریمار کا فارمولہ کیا ہوتا ہے پائی دیکھیں سمجھے گا پائی آر ٹھیک ہے پلس ٹو آر یہ اردھ پریمار کا فارمولہ ہوتا ہے اور یہ برابر دیا گیا ہمارا چھتیس کے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے یہاں پہ آر کو پہلے کامل لیں گے کیونکہ آر ہم کو نکالنا ہے بچے گا پائی تو پائی کمال لکھیں گے بائیس بیٹا سات ٹھیک ہے اور اس کے بعد پلس میں دو کیونکہ یہاں پہ دو ہی بچا برابر میں چھتیس ٹھیک ہے اب ان کو حل کریے آر ٹھیک ہے سات دونی چودہ بائیس ٹھیک ہے یہ بائیس پلس چودہ اور بیٹے میں سات یہاں نیچے سات بچا برابر میں چھتیس ٹھیک ہے اتنا کیے اب ہی در حل کریے دیکھیں اس کو جوڑیں گے چار دوچھے دو ایک تین چھتیس تو آر برابر آر برابر نہیں یہ گنے میں ہے آر گنے بریکٹ کھولیں گے تو ہمارا کتنا آ جائے گا بائیس اور چودہ کو جوڑیں گے چھتیس بیٹے میں سات برابر میں چھتیس یہ دونوں کٹ جائیں گے کیونکہ آپ کے برابر میں ہیں تو آر کمان ہمارا کتنا آگئے سات لیکن ہم کو آر کمان تو پوچھا نہیں گیا بیاس کیا ہوگا اس کا بیاس تو جو بھی ہماری آر کمان آتا ہے ترجہ آتا ہے اسی کو دو گناہ کر دیتے ہیں مطلب اس میں دو سے گناہ کر دیتے ہیں تمہارا بیاس آ جاتا ہے تو بیاس کو مان لیتے ہیں ڈی ہے مانیے یا نہ مانیے جو آپ کا ترجہ آیا ہے اسی کو دو گنا کریے سات کو دو گنا کریں گے تو ہمارا کتنا آ جائے گا آپ کا چودہ آ جائے گا تو چودہ کو یہ آپسن ہے آپ کا آپسن نمبر بھی صحیح ہے کتنا ایمپورٹن پرسن ہے اس میں کیا چیزیں ہم کو پتا کرنی تھی دیکھیں پوچھا کیا گیا تھا آپ کو ڈی ڈی مطلب بیاس اور ڈی کب پتا چلے گا بیاس ہمارا کب پتا چلے گا پہلے ہم تریجیا نکالیں گے تو تریجیا یہاں سے نکالیں گے آپ کا جو فارمولا ہوتا ہے پائی آر پلس ٹو آر یہ پریمہ آپ کا فارمولا ہوتا ہے اس کے برابط چھتی سے تو یہاں سے آر کمان نکل کے آ گیا تھا ہمارا سات جب آر کمان نکل آیا تو آر مطلب تریجیا تریجیا اور بیاس کا آپس میں سمبند ہوتا ہے جو ہماری تریجیا آتی ہے اس کو ہمیشہ جب دو گنا کرتے ہیں مطلب اس میں جب ہم دو سے گنا کرتے ہیں تو ہمارا کیا نکل کے آتا جاس دے دے کی چودہ ہے تو تریجیا نکالنا پڑے گا تو دو سے بھاگ کر دیجئے گا یہ چیزیں آپ لوگ سمجھ گئے دیکھیں بہت ایمپورٹن پریشنیں آپ لوگ نوڈ بھی کریے گا اور جو لوگ نئے ہیں پلیج آپ لوگ ایک بار سیر کر دیجئے گا کیونکہ بہت ہی آپ لوگ لئے محنت سے ایسے پرشنوں کو آپ لوگ لئے اکٹھا کیا ہوں آپ کے لئے جو اتنا ایمپورٹن پریشن ہے کی ایک جام میں پوچھا جائے گا یہاں سے ہنڈرٹ ون پرشنٹ بول رہا ہوں کوششن نمبر 4 ہے ہمارا یہاں سے سمجھئے گا ید ایک بریت کی تریجہ چودہ میٹر ہے تو اس کی پرید ہی ہوگی بہت ایمپورٹن پریشن ہے اب اس کو کیسے ہیل کریں گے سب سے پہلے دیکھئے پریشن میں پوچھا کیا گیا پرید ٹھیک ہے پرید تو پرید کا فارمولا پتا ہونا چاہیے تب ہی آپ لوگ نکال سکتے ہیں ر کماند تو دیا گیا ہے ٹھیک ہے ر کماند پرید کا ہمارا کیا ہوتا ہے ٹو پائی آر تو ہم کو کیا کیا جarورت ہے آر کی شریف جarورت ہے تو دیکھئے دو گھڑے پائی کماند بیس بیٹا سات گھڑے آپ کا ر کتنا ہے آر تو ہمیں دیا گیا چودہ اس کو گھنع کریں گے سات دنی چودہ دیکھئے دو دنی چار دو دنی چار گھڑے دو آپ کا کیا کہیں دو چوب کو آٹ کونسا اپسن ہے آپ کا اپسن نمہ دی صحیح ہے امید کرتا ہوں یہ پریشن بھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے دیکھیں نوٹ کرتے چلیے گا جتنے بھی پریشن کرا رہا ہوں اگر آپ ان پریشنوں کا نوٹ بنا لیتے ہیں سکرین سارٹ لے لیتے ہیں جو کی بریتر کا بتایا ٹھیک ہے سرکل کا بتایا اس سے بعد میں آیت کا بھی بتا دوں گا کہ اس سے ریلیٹڈ اتنے ہی پریشنوں بنیں گے اس سے زیادہ کچھ نہیں بنیں گے جو بھی آپ کا اگرامی ایک جام ہوگا وہاں سے ہنڈیٹ ون پرشنٹ آپ کو سارے سوالے ہی سے دیکھنے کو ملیں گے آپ لوگ سیکنڈوں میں حل کر کے آئیں گے دیکھیں یہ آپ کا ہومر کا پریشن ہے جو لوگ سروع سے جڑے ہوئے ہوں گے ان کو بتایا تھا یہ پریشن ماتر دو سیکنڈے میں کیسے حل کریں گے ان لوگ اس کو آسانی سے اس کا انسور دے سکتے ہیں اور جو لوگ نئے ہیں سسکرائب کر لیجے گا کیونکہ آپ لوگ لیے بہت ہی جلد اور بھی اچھے اچھ تھا آپ کو اس سے ریلیٹیڈ ایڈوانس میت کے اور بھی ٹاپک کے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ملنے والے ہیں اور چینل کو سسکرائب کر رہیں گے بیل آئیکن کو کلک کر رہیں گے تو آپ کو ریگولر اس کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا آپ لوگ لیے جب بھی کلاس ہوگی آپ کے پاس ویڈیو پہنچ جائے گی کیونکہ آپ لوگ جب کلاس کر کے جائیں گے تو یہاں سے سارے پریشن آپ کے پھنس جائیں گے اور ایڈوانس میت کے پلی لیسٹ بھی نیچے دیا گیا ہے جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا پلیج آپ لوگ ایک جام سے پہلے پہلے ایک بار دیکھ لیجئے گا کتنا بھی آپ کا ایڈوانس میت بیک ہوگا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا امید کرتا ہوں آج کے سیسن کو آپ لوگ نے بہت ہی اچھے سے انجوائی کیا ہوگا اگر سمجھ میں آیا تو ایک لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو وارس اپ فیس بک انسٹاگرام جتنے بھی سوشل میڈیا ان کے ساتھ سیئر کریے گا ان کو بھی ہیلپ مل سکے کیونکہ ایسی ٹرک کے ساتھ ایک جام میں آسانی سے پرشنوں کو اٹیم کر سکے چلیے دوستو پھر ملیں گے اسی طرح کے اور ہی بہترین کلاس کے ساتھ تب تک کے لیے دوستو آپ لوگ کا دھنباد جائیں